اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوسا چاہیوڑا ملین ایرو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو فل ٹائم جاپ کرتے ہیں اور ان کو شام کو یا ویکنڈ کو ایک ایکسٹرا انکم سورس رہی ہے ان کو ایک بزنس آئیڈیا چاہیے بزنس آئیڈیا تو نہیں ہے بزنس کانسپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سولہ شیئر کروں گا اگر بزنس آئیڈیا کی بات کی جائیں ایک ایک کانسپس کے پیچھے میں نے مزید ایک ایک یا دو دو تین تین ویڈیوز بنائے ہوئ ہیں بیس ہزار میں چھوٹی فیکٹری کون سی لگتی ہے آئیٹی سکل کون سے سیکھنے چاہیے اس طور میں کن کی ڈیمانڈ ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے سو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آئیٹی سکل کی بات کی تھی تو ہم کر لیتے ہیں جی آپ کوئی بھی ڈیجٹل سکل سیکھ لیں ٹھیک ہے یہ آسانی سے سیکھے جاتے ہیں کام عرصے میں سیکھے جاتے ہیں سستے میں سیکھے جاتے ہیں اور شام کو آپ ان کو بیج سکتے ہیں ایز ای فریلانسر اس میں آپ ڈ ڈش ملینئر ون ڈش ملینئر بیسکلی کونسپٹ ہے کیا کہ شام کو یا ویکنڈ کو آپ چھوٹا سا ایک منی سا ریسٹرانٹ لگا لے اس میں آپ ایک چیز یعنی ہر بندے کو پوڑے پاکستان میں کچھ نہ کچھ تو پکانا آتا ہی ہے وہ جو چیز جو آپ کو بہترین طریقے سے پکانی آتی ہے انڈے والا برگر اور میں کیا رہا ہوں انڈے والا برگر نہیں جو ہم کھاتے ہیں دو ڈب روٹوین لی درمیان میں چیز ڈالی تلاو انڈا د اگر آپ کو وہ بھی بنانا آتا ہے تو کوئی نو کوئی اس کا خریدار ہوگا لیکن واس مجورٹی جو لوگ کرتے ہیں سویڈ ڈش پکڑی گجریلا پکڑی سردیاں جا رہی ہیں چائے پکڑی مٹکے والی بریانی پکڑو رس ملائی پکڑو ایک ڈش سے آپ شروع کرو کم پیسے لگتے ہیں خوصلہ آپ کا بہت بڑھتا ہے اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ریسٹرانٹ ون ڈش والا صرف رات کو کھلتا ہے ٹھیک ہے ویکنڈ کو کھلتا ہے اور آپ یہ پار ٹائم جوب کر لیں اب باہر یہ کونسپٹ ایپسلوٹلی کومن ہے لوگوں نے ایک دو تین چار چار جوبیں پکڑی ہوتی ہیں آپ کیا کر سکتے ہو یہ جو ڈیجیٹل سکلز آپ نے سیکھے نا ان کی ایک رات کو جوب لے لو دن کو ایک جگہ پہ ٹائم دیا بوس سے پوچھ لے نا ان کو بتا دینا کوئی اتراز تو نہیں ہے کوئی کانفلیکٹ آو انٹریس تو نہیں ہے مجھے ایکسٹر پیسے کمانے ہیں can i take this ایکسٹر جوب تو تاکہ گیار یہ نو کہ دن کی بھی جاتی رہے اور آپ ات اتنے تھک نہ جائیں کہ کل پرفرم نہ کر سکے سو اتنے زیادہ اپنے پہ بوجھنا لینا and the third one is simply part time job چوتھی چیز ہے جی آپ نا سوشل میڈیا سوشل میڈیا پہ انفرونسر بن جائیں اب بن جائیں بڑا آسان ہے کل میں نے اپنے چھوٹے قزن کو کہا ہے کہ اگر اسمان اس کا نام ہے اگر آپ ایک ہزار لطیفہ سنا دیں ٹک ٹاک پہ یا ایک ہزار شیر سنا دیں ٹک ٹک پہ اور کچھ نہ کرنا تو کل کے آپ سٹار بن سکتے اور دو سال پہلے سے میں نے اس کو نا یہ کی پیچھے لگا ہو تھا یہ کار آج کیوں کیا کرتا ہے یا چبل پونی نہیں ہوتے جو سارے سلو مو وہ کار ہے کوئی ایسے ڈیش مارا اس پر یار ویوز نہیں ملتے کچھ اگلے کو حاصل نہیں ہوتا میں نے کہا یار ایک تو لطیفہ کام کا سنا دے نا تو وہ بندہ اگلہ تیرا ویڈیو ڈونڈ رہا ہوگا کہ یار ایک اور لطیفہ سنو لطیفی اکثر یار دس سیکنڈ کے ہوتے ہیں پ بانچ لائن ماری تو اللہ اللہ حیر سلوہ وہ جیون بھائی جان کو دیکھ لو کتنے چھا گئے ہیں اللہ انہیں اور شورت دے آمین سوشل میڈیا میں یوٹیوبر کی بھی بات کی جاتی ہے ٹھیک اس کو یہاں بھی یوٹیوبر بھی لکھتے تھا ہوں وائی ٹیو بی ای آر اللہ یوٹیوبر تو یوٹیوبر اگر آپ بن جائیں گے تو آپ کے انکم کے بہت سارے ذرائے ہو جائیں گے ایڈ سے آئیں گے پیسے آپ کے ٹک ٹک بزائر تو پیسے کو نہیں دیتا لیکن ریبن کاٹ دروازے جتنے کھلتے ہیں وہ بھائی اس کی تو انتہائی بس نہ پوچھو پانچوی چیز پہ ہوگا آپ کے پاس اگر بائک ہے گاری ہے تو آپ اوبر کریم فوڈ پینڈا ٹھیک ہے بائکیا جو بھی آپ چاہتے ہیں فوڈ پینڈا ان کے ایک رائیڈر بن جاؤ ان کے ڈرائیور بن جاؤ پار ٹائم اور رات کو کماؤ اپنا ٹائم خود چوز کرو میں نے کب کام کرنا ہے کب نہیں کرنا you can turn off the app turn on the app وغیرہ وغیرہ اگر ہم چھٹی چیز دیکھیں تو یار یہ ہوگی آپ اپنی نا اکیڈمی کھولیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کو اکیڈمی بہت بڑی طرح اس وقت ضرورت ہے تعلیم کی اور اکیڈمی بہترین تعلیم ڈیلیور کرتی ہیں آپ کے پاس جو ڈیجٹل سکل ہے جو آپ فل ٹائم جاؤب کرتے ہو یار میں وہاں پہ فائنانچل کنٹرولر بنانا شروع کر دو نا میں وہاں پہ ہیچ آر آفسر ہوں تو یہاں پہ ہیچ آر کی مہینے کی کورس شروع کر دو پ پان چھ سات بچے گھٹھے کرو اپنی اکیڈمی رات کو یار ان کو ٹیچ کرو اکیڈمی کو ڈیفنلی میں نا ای ویل پوش اٹ یار اس کو میں ایکسٹر تارہ لگاتے تھا ہوں میرا نا اب چاند بھی تھوڑا ماراس ہے بٹھ ایلو ٹھیک ہے ای لائک دس تنگ اوکے ساتوی چیز ہے کیٹل فارمنگ کیٹل فارمنگ میں کیا جائے گی چند بکڑے رکھ لو چند بینسے رکھ لو کیٹل فارمنگ ساف ستری رکھو دودھ کا ذریعہ ہے اس کی گروتھ کا جو ہے زریعہ و انکم ہے وغیرہ 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 اور you do not need to be there full time شام کو آپ ان کی دیکھوال کر سکتے ہو ویکنڈ پہ کر سکتے ہو کیٹل فارمنگ کے ساتھ یار اگر ہم دیکھیں تو you can also do plant food farming وہ بھی ہو سکتی ہے اس کے یار فوڈ فارمنگ فوڈ فارمنگ اب جگہ کرائے پہ لے کے یہ نا فارمنگ کر سکتے ہو خانے میں پینے والے میں بہت زیادہ فائدہ اور یار صرف مرچوں کے ماہر بانے میرے پاس دس قسم کی مرچیں ہیں تاکہ اس میں آپ کو ٹھیک ٹھا قیمت ملے ورنہ ایک ہی وہ جو عام مرچ ہے وہی اگر آپ بھی لگاؤ گے تو you will get منڈی سے بھی گری ہوئی قیمت آپ کو ملے گی آپ کا حوصلہ پاس تو جائے گا so specialize in something آٹھویں چیز اگر دیکھیں تو یہاں میں کہوں گا کی یار refurbish and resell resell items اب اس میں کیا resell کر سکتے ہیں موبائلز خرید کے میرے ایک cousin ہے اباس ان کا نام ہے موبائلز resell کرتے رہتے ہیں کیا کہتے ہیں گاڑیاں میرے دو تین انکل ہیں ٹھیک ٹھاک پیسے کماتے ہیں گاڑیاں resell کرتے ہیں کراچی سے لائی یہاں سے لائی وہاں سے لائی جب سستی ملی اس پر تھوڑا سا کام شام کروایا اور اس کو آگے کر دیا بائیکس موٹر بائیکس جو ہوتے ہیں وہ آپ لے لو اس کو پکڑ لو ہم نے ایک cover کیا تھا لڑکے کو ان لاہور جو کرتے ہی صرف یہ ہے ٹھیک ہے ما شاء اللہ اللہ اسے بہت یونگ سا بچہ ہے اور بائیکس صرف ری سیل کرتا ہے تو یہ ایک concept ہے جو آپ کو فل ٹائم ہونے کی ضرورت نہیں ہے شام کو خریدو شامی کو بیچ دو ٹھیک ہے اشتہار لگا دیا جو بھی آئے گا یار شام کو ملے گار ملنا شام کو ملے گار ملنا دن کو آپ اپنی جاب کرو نوی چیز ای کومٹ زندہ بات ٹھیک ہے ای کومٹ اب اس کی ڈیروسی شکلیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب وہ دراز پہ بیچ ہو دراز is what i would say دراز ٹھیک ہے میرے چاچوں ہیں ان سے میں اگلے دن رضائی بھی لی ہے وہ واٹس اپ پہ بیچتے ہیں میرے فائز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس سال ٹھیک ٹھاک اپنا ہاتھ سیدھا کیا ہے اگلے سال کی تیاریاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو ٹھیک ہے انہوں نے صرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ملک میں اگر آپ اچھے ڈریور ہو تو آپ ڈرائیوینگ انڈیپینڈنٹ ٹیچر بنجو انسٹرکٹر بنجو ٹھیک ہے تیچر بچوں کو آپ کہہ دو میرے پاس گاری ہے اگر اس کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو پرسنل ڈیفرنس ہے اگر آپ لیڈی ہیں تو ایکسٹر گوڈ کیونکہ لیڈیز کے لیے وہ جو ڈیمانڈ ہے بڑھتی جا رہی ہے لیکن سپلائی آف ٹیچرز ویڈیلو آپ ٹھیکا پیسے کمائیں جے انشاءاللہ اچھا جی گیار بھی چیز ہے گھر سے چل سکتی ہے اس کو بولت ہے کلاوڈ کچن آپ فوڈ پینڈا پر سٹور کھولتے ہیں چیتے پر سٹور کھولتے ہیں اپنا ایک لیسٹنگ کرتے ہیں آمنہز کچن علی کا بورچی حانہ اینڈ آپ وہاں گھر سے وہ آئیٹمز بنا کے آپ کے رائیڈرز آتے ہیں تو وہ جا کے ڈیلیوری کرتے ہیں لیکل اتھارٹی پر دیکھ لینا فوڈ لائسنسنگ وغیرہ جو بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کے سرٹیفیکٹس وغیرہ لے لینا میں یوکے میں کسی کو جانتا ہوں جو صرف سویٹ دیشز کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں ملک شیکس براؤنیز آئس کریم وغیرہ اور ان کا ٹھیک 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 پیسے کماتے ہیں مہنگیاں دنیا خریدے جا رہی ہے پھر جی ہم کریں گے فاسٹ موونگ کنسیومر گوڈز ایف ایم سی جی اس میں کیا ہوتا ہے ریڈ ہول کو پکڑ لو آپ نہ کیا کہتے ہیں یہ نیپی پکڑ لو آپ نہ یار ایسا آئیٹم پکڑ لو ہال سیل میں ایک دو تھی کوئی تیل پکڑ لو کو سابن پکڑ لو ای ڈپلیٹ ہو جاتی ہے بارورز کو بدلنا پڑتا ہے اور اس کے پاس ہول سیلر بن جو سپریز ہوتی ہیں نا اس کے ایک ٹائم جاؤ آپ اپنے بائک پہ اوڈر لے کے اور دوسرے دن سارا سمان ان کے ہاں ڈروپ کر دو یا اگر آپ کی حمد ہے بائک ہی ہے صرف آپ کے پاس تو پیچھو یار ایک کیری ڈبا بنوالو لوہے کا جو آپ صرف ڈلیوریز کے لیے استعمال کرتے ہیں بٹ گھوڈ مارچن ہاتھ آپ کا تغرہ ہوتا ہے بعد میں بندے اپنے جو پرڈکٹ ہیں وہ ب ایک ڈیسنٹ منی انشاءاللہ کسی انڈسٹری کو پکڑو ضروری نہیں ہے کہ کریانے والا سمانہ مکینکوں کو دوں گا یا فلان کو دوں گا فلان کو دوں گا ایک آج پرڈکٹ پکڑو اور اس کو پر دیتے جاؤ تیروی نمبر پہ ہوگا جی گیسہ بیٹا ہے بٹ چل سکتا ہے پارٹ ٹائم میں ہو سکتا ہے فل ٹائم جاؤ گے تو زیادہ یہاں پہ آپ کو انویسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہوں لوگوں کے پیسے پہ آپ پیسے کماؤ آپ کو صرف بائر سیل اگلی چیز ہے جی چھوٹی فیکٹریز چھوٹی فیکٹریز اگر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اگر ون ڈش میلینیر کی بات کرتے تو یہاں نیچے والے ویڈیو پر شاید میں نے بیس تیس چالیس پچاس آئیڈیاز دی ہیں کہ ون ڈش میں آپ کیا کیا بیچ سکتے ہو اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ یار میں آپ کا ٹائم بیس کر سکتا تھا سو آئیڈیاز آپ کو دے سکتا تھا کہ یار کریانہ شاپ لگا لو لیکن آپ کو وہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے شام کو بیٹھ جاؤ کو تندور لگا لو آپ کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یا کیا کہتے ہیں آپ کوئی بھی دکان تو میں نے دو تین ویڈیوز بنائے ہیں ایک میں نے بنائے ہیں انویسٹنگ فر بگینرز ایسے آئیڈیاز آپ کو دی ہیں جو یار لاکھ ڈیڈ لاکھ کے اندر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہو وہاں پہ آپ کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے پھر میں نے آپ کو علیہ دا سے ایک اور یہ ویڈیو دیکھ لو نیچے پیسے لگا دو تھوڑی سی آپ کو اس پر نظر رکھنی پڑے گی ل اور وہ کماتا رہے گا وہ والی ویڈیوز دیکھیں ہے چھوٹی فیکٹریز میں میں نے شاید سو سے زاہد چھوٹی فیکٹریز کے آئیڈیاز دی ہیں ایک حالیہ میں میں نے شاید تیس چالیس پچاس دیئے تھے کھانے والے پھر میں نے آپ کو بہت سریعہ اور دی بیس ہزار کے اندر تیس ہزار کے اندر چالیس ہزار کے اندر چھوٹی سی فیکٹری کھول دو ہر شام کو سامان بنانا اور ویکنڈ کو بیچ دینا ٹھیک ہے وہ نہیں ہے تو ایک شام بنانا دوسری شام بیچتے ج چھوٹی فیکٹری گھر میں بس آپ کرنے والے اچھا جی اگلی چیز رنٹنگ اب آپ نے کیا کرنا ہے رنٹنگ آف آئیٹم یہاں پہ ہم مرمت کر رہے تھے یہاں پہ ہم رنٹنگ آف آئیٹمز کر رہے ہیں اس میں کیا جی لیں گے آپ جو انا پار ٹائم کیمرا آپ بلڈنگ رکوٹ ٹائم آپ سپیکرز لائٹس ٹورنگ بائٹس اب لوگوں کو بہت زیادہ شوک ہے جی ہنزہ جانا ہے مڑی جانا ہے ان کو تھوڑ سا تغرا بائک چاہیے اور یہ کونسپٹ گرو وہ کر رہے ہیں لوگ گاریاں رنٹ آؤٹ کرتے تھے اب ٹورنگ بائک سے رنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اس میں گوش جاؤ شام کو دیا شام کو واپس لے لیا ٹھیک ہے سو رنٹنگ آف آئیٹمز اگر لاس میں بات کروں تو یہ بھی رنٹنگ میں ہی آتا ہے ایر بی این بی اگر آپ کو نہیں پتا بیسکلی آپ ایک گھر کو ہوتل کی طرح رنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایر بی این بی ڈاٹ کام وہاں سے آپ اس کو ڈانلوڈ کر لیں آپ اس کو پہلے سمجھ لیں کہ وہ کونسپٹ ہوتا کیا ہے آپ کے گھر کے قریب یا پہلے تو اپنے گھر سے شروع کریں اگر آپ کے پاس فاتو کمڑا ہے یا آپ کے پاس کوئی سیپر سب پورشن ہے اس کو رنٹ آؤٹ کریں وہاں سے ہاتھ سیدھا کریں اسپیشلی اگر آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں بیزی علاقے میں رہتے ہیں یا کسی ٹوریزم سپورٹ پہ رہتے ہیں تو یہ چیز چھائے گی لگے میں نہیں لگے میں نہیں کام کرے گی اگر چل پڑا تو پروسیوں کے ارزگید آگے پچھے گلی بلی میں دیکھو اگر آپ کو ا ایک اور مکان ملتا ہے اس کو کرائے پہ لو اور اس کو بھی ارمی پیچر ہاتھ ہو پار ٹائم شام کو لوگ اکثر آتے ہیں آپ چیک آؤٹ لیٹ کر دینا چیک آؤٹ چیک ان اور سمال لے نا باقی واس مجورٹی ایک دو تین چار پانچ کے درمیان ہماری چھٹی ہو جاتی ہے میرے آفس نہیں ہوتی میرے آفس کیارہ بجرات کو ہوتی ہے بٹ ایوری بڑی آس جلدی نکل آتا ہے اور یہ سارے کے سارے بزنس چل سکتے ہیں میلینیر ہو کر آپ کا دماغ کھل گیا آپ کا وہ جو دماغ میں بٹی روشن ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہدھگ کا فائدہ ہے مجھے تو نہیں یہ فائدہ مجھے یوٹیوب پیسے تو نہیں دیتا فر ایوری سبسکرائبر آپ کو اس طرح کی آئیڈیز روزز ملتے رہیں گے اور آپ ان چند بندوں میں آ جاؤ گے جنہوں نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا کہ یار میں نے خود ہی اپنا سارا کچھ سمالنا ہے بیڑا اٹھانا ہے اور آپ پیسے کمانے والے ہو جاؤ گے تو پاکستان زندہ باد پ ہیڈ ملیں گے انشاءاللہ انہیں نیکس ویڈیو اپنا ہیار رکھے گا اسلام علیکم